آپ یہ دیکھیں کہ وزیر آباد واقعہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا وزیر آباد واقعہ پہ بھی کہا گیا کہ یہ فلان فلان نے قتل کروایا ہے اور فلان فلان مجھے قتل کروانا چاہتے تھے یہ اسی طرح کا جھوٹ تھا وزیر آباد والا جس طرح آج لہور والا واقعہ بے نکاب ہوا ہے آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو شخص خود کو ایک قومی لیڈر کہے قومی جماعت کا سربراہ کہے اور اس کے اور اس کی جماعت کے باقی لوگ کس ڈٹھائی سے جھوٹ بولیں کہ ایک قتل جیسا بڑا الزام اور قتل جیسی گنونی سازش کا الزام کسی پہ لگا دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا کیا جا سکتا ہے مگر اس سے باز نہیں آتے اور لاشوں پہ سیاست اور لاشوں پہ اپنی تحریک کو ایک نئی قوت دینے کے لیے بازی نہیں آرہے اور آج معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ آڈیو ویڈیو کے بعد بہت سے لوگ اپنا اطراف جرم کر رہے ہیں اور وہ اطراف جرم جو ہے وہ کسی قومی مفاد میں نہیں ہو رہا وہ اطراف جرم جو ہے دراصل اپنی ان محرومیوں کی وجہ سے جو ایک منصوبہ سازش کا تیار ہوا اور ان میں جن جن لوگوں کو جو کردار اور جو بادشاہ کا ٹائم پیریڈ تھا وہ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف جو بول رہے ہیں جو حقائق بتا رہے ہیں یہ وجہ وہ ہے اور وجہ آج جہاں ان کی کی ان کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو لوگ دو روپے کی روٹی اس وقت کھا رہے تھے آج وہ روٹی پچیس تیس روپے کو پہنچ گئی اس وقت پاکستان کے لوگ ایک سو چالیس روپے کا گھی لے رہے تھے آج ساڑھے چھے سو روپے کا گھی ہو گیا مگر آج وہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو اطرافیں جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ یہ فلان کے کہنے پہ کیا یا فلان کا سوروار ہے مگر یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی بربادی پاکستان کی تباہی انہوں نے جو کی ہے اس کا موجب کون کون ہے اور اس کا سزا بار کون ہے آج جو اطراف جرم ساکرمسار کرتے ہیں یا جنب فیض کرتے ہیں کیا ان کے ادارے جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے قوم سوال کرتی ہے قوم سوال کرتی ہے کہ اگر کوٹ مارشل کا تذکرہ کرتا ہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور کیا اتصاب کا اس ادارے سے جس کے فیصلوں سے پاکستان برباد ہو گیا اس ساکرمسار اور آصف سعید کھوسا کا وہ ادارہ اتصاب کرنے کو تیار ہے اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہوا ہے اور آج تک ہو رہا ہے کیا کبھی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں یہ دیکھا تھا کسی نے کہ فوج جیسے ادارے سے کسی جرنل نے اس ننگے طریقے سے کسی جماعت کو بنایا ہو اور اس کو برسر اقتدار لے کر آئے ہو یا ایک انصاف دینے والے مقدس ادارے سے کسی ساکرمسار جیسے یا آصف سعید کھوسا جیسے شخص نے ترازو کا پلڑا ایک جو ہے اس حد تک جھکا دیا ہو کہ آج شیخ منیر جسٹر شیخ منیر کی جو روح ہے وہ بھی شرمندہ ہو کہ اس طرح بھی ہوتا ہے مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستانی قوم جو ہے یہ سب کچھ دیکھتی رہے اور کیا آج کا نوجوان یہ سوال نہیں اٹھانا اس کا حق بنتا کہ کیا ریاستی وسائل اور ریاستی قوت سے آپ کسی کو صادق اور امین کا سٹیفکٹ دو اور پانچ سال بعد وہ کہے دینے والا سٹیفکٹ دے کہے کہ یہ مکمل صادق اور امین نہیں تھا تو ملک کو برباد کیوں کیا اور ایک جنرل فیض جو ہے ایک ادارے میں اہم حیثیت رکھنے والا شخص یہ کہے کہ مجھے تو فلان فلان جو ہیں یا میرے سینئر جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا میرے اکیلے کا فیصلہ تھا یا میری اکیلے کی یہ حیثیت تھی کہ میں یہ کرتا اوہ بھائی آپ نے لوگوں نے جو کچھ کیا مجھے اس سے سروکار نہیں مجھے اس سے سروکار ہے کہ میرا ملک آپ نے تباہ کر دیا مجھے اس سے سروکار ہے قوم کو اس سے سروکار ہے کہ آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ ملک ڈیفارٹ کر جائے گا آئے روز ہم سن رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس نے خودکشی کی بھوک کی وجہ سے وہ شخص جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہا وہ خودکشی کر رہا ہے مجھے سروکار اس سے ہے اور مجھے سروکار اس سے بھی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے تو اس سے پہلے بھی جب ملک پہ شاب خون مارا گیا تھا یہ کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے یہ درست ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کارگل کمیشن بنائیں گے مگر سوال کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ پرویز مشرف پر مقدمہ جب ہم نے بنایا تو اس کے اثرات آج تک مسلم لیگ سے زائل نہیں ہوئے اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے لوگوں کی آواز یہ ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے قوم کی ڈیمانڈ ہے 22 کرول لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں میری آواز بھی شامل ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بے اختیار مجودہ حکومت جو قومی حکومت ہے اگر وہ جو اطرافیں جرم کر رہے ہیں بھلے وہ قومی مفاد میں جرمے وہ اطراف نہیں بھی کر رہے اگر آپ ان کا بھی اتصاب نہیں کر سکتے آپ بے اختیار ہیں تو کم از کم جاتے جاتے جو محدود مدت رہ گئی ہے اس حکومت کی اس میں ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں تاکہ وہ جو قومی جرم انہوں نے کیے ہیں جس ادارے سے تلق رکھتا تھا ان کے عزیزو اقارب وہ کھرپتی بن گیا ان پانچ کرداروں کے یہ میں نہیں کہہ رہا زبان زد عام ہے یہ بات کہ ان پانچ کرداروں کے دو جرنل تھے جو جائد تھے ایک ٹانگ ٹوٹی والا جو پڑا ہوا ہے ان کے عزیزو اقارب جو ہیں وہ کھرپتی بن گئے ان کا عالم کیا ہوگا یہ دیکھ لیں پھر کیا اس پہ اتصاب حرکت میں نہیں آسکتا کیا اتصاب کے ادارے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے اور اگر نہیں لے سکتے تو پھر یہ سوال تو ہے لوگوں کا کہ پارلیمانی کمیشن بنا کے کیونکہ دوسرے کمیشن بنتے رہے مگر آج تک حمیدو عمودو روان کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ بھی اگر پبلک نہیں ہو سکی تو کم از کم پارلیمانی کمیشن جو ہے اتنا تو کر جائے گا کہ پاکستان کی بربادی کرنے والے کرداروں کو بے نکاب کر جائے اب آجیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی ایک شخص کہتا ہے کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی ہے دوسرا کہتا ہے میں نے کتاب لکھ دی میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہوگی اور بھائی آپ کو اللہ زندگی دے مگر آپ کی زندگی میں جس کرب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے ہم روز مر رہے ہیں ہمیں پتا تو چلنا چاہیے کتنا گھلونا جرم آپ نے کیا کہ انیس سو اٹھانوے میں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور اس کے بدلے آپ نے اس کو ہائی جیکر بنایا انیس دو ہزار پندرہ میں نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہونا تھی آمدن سے کوئی کرزوں سے نہیں ہم کرزے لینے کو آئی ترس رہے ہیں مگر آمدن ہونا تھی دو ہزار پندرہ کا جو معایدہ کیا سی پیک کا نواز شریف نے آپ نے اس کے بدلے دو ہزار ستارہ میں ایک منصوبہ بندی سے دو جرنیلوں اور دو ججوں نے ملکے اس کو ہٹانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر دی یہ پاکستانی قوم دیکھتی رہے آپ کو کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں اور بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے اور بھائی جس کی منصوبہ بندی نہیں ہے اس کے لیے آج بھی پلڑا جھکا ہوا ہے اور اس کے لیے آج بھی ریاستی وسائل سے اس صادق اور مین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کو ریاستی وسائل اور طاقت سے آپ نے غبدار آپ نے انڈین نواز آپ نے ڈاکو چور لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی اور وال اگ بات ہے کہ قوم نہیں مانتی مگر ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتا ہے کہ سٹیفکیٹ مل چکا کہ یہ ڈاکو ہیں چور ہیں غدار ہیں مگر کیا لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال کر کے اس کو غدار جو ڈاکو بنایا اور اس کو صادق اور مین کا سٹیفکیٹ دیا تمام ثبوت آنے کے بعد اسی طاقت سے وہ چیزیں ریورس ہونی چاہیے معافی مانگنے سے گزارا نہیں ہو سکتا معافی مانگنے سے پاکستان ترقی کے ٹریک پہ پھر نہیں چڑ سکتا لوگوں کا قوم کا اعتماد تب حال ہو سکتا ہے اگر آپ اسی طاقت سے اسی ان چیزوں کو اس طرح لے کر آئیں پھر آپ کی نیت مصبت ہو سکتی ہے مگر آپ آج بھی ریاست کی طاقت سے ایک کو صادق اور مین کہتے رہیں اور وہ جو چاہے موں میں آئے جس ادارے کے ہیڈ پہ چاہے وہ الزام لگا دے قتل کا اور آپ روز پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اچھا لیں کہ یہ بات کہہ رہا ہے ایف آئی آر تو ہونی چاہیے پھر آج جو کچھ بے نکاب ہوا ہے لاہور کے حادثے کا اس کی ایف آئی آر جھوٹ بولنے والوں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں جیسے بھی رہے ہیں کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگائے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی جھوٹی گوائی دینے بھی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا قتل کرنے والے کا جرم ہے تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں پھر اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ آج پہلے تو چھوٹے صوبوں سے وہاں کی لیڈرشپ کا قتل کیا جاتا تھا فانسی پہ لڑکایا جاتا تھا مگر پنجاب سے ایک پنجابی لیڈر کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی بار بار قاتلہ نہ حملے ہوئے خدا نے اس کو محفوظ رکھا تو اس کے بعد اس کو جیل میں زہر دیا گیا آخری اٹیمٹ کی گئی اور جب ان کو علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے جن جن کرداروں نے کیا ہے وہ پھس جائیں گے قوم نہیں چھوڑے گی تو پھر آج ہم سے سوال کرنے والوں کو جواب مل جانا چاہیے کہ کس طرح نواز شریف اٹک کلے سے باہر گئے تھے جب کہا جاتا تھا کہ نواز شریف پاکستان سے نکل گئے کیا اٹک کلے کی دیواریں پھلان کے گئے تھے یا جو کوٹ لکپت جیل سے نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت کوٹ لکپت جیل کا دروازہ توڑ کے وہ لندن گئے تھے نہیں اس وقت بھی جو سام چھوڑے جاتے تھے اٹک کلے میں جو اس وقت بھی عذیت دی جاتی تھی نواز شریف کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے اس کو باہر پھینکا جائے گا تو ہم حکومت کر سکیں گے حکومت کے مزے لے سکیں گے پاکستان کی بربادی کر سکیں گے اسی طرح کوٹ لکپت جیل سے نواز شریف کو زہر دیا گیا اور زہر اس لیے دیا گیا کہ اس کی فالونگ جو ہے وہ پچھلے پچیس سال سے لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہونے کا نام لی لے رہی اس لیے اس کو برباد کیا جائے اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے مگر بچانے والا طاقتور ہے آج وہ لوگ جو ہم پہ سوال کرتے تھے کہ پلیٹ لیٹس گر گئے اب پلیٹ لیٹس ٹھیک ہیں تو وہ زہر کس نے دیا تھا وہ بھی کٹہرے میں آنا چاہیے تو مگر بات یہاں ختم نہیں ہو رہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لیڈر کو قتل کے منصوبہ بندی بار بار بننے کے باوجود زہر دینے کے باوجود کیا ہم نے مسلح ٹائگر فورس بنائی ہمیں کوئی جواب دے اس سوال کا بھی کیا ہم نے ڈنڈا فورس بنائی کیا ہم نے غلیل فورس بنائی کیا ہم نے کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا قانون پر عمل کرنے والے نافذ کرنے والے اداروں کو کبھی مسلح ہو کے ان کا مقابلہ کیا ان کو روکا گرفتاری سے ڈنڈوں کا ازادہ نے استعمال روز کیا کیا عدالتوں پر اس طرح چڑھائی کی کیا ہم نے کبھی غلیلوں کا استعمال کیا اور اگر کراچی میں ماضی میں جو تنظیمیں اس طرح کا سلوک کرتی تھی کیا ان کے مطلق ریاستی ادارے کیا کہتے تھے اور کیا کچھ کہا گیا کیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں اگر وہ مضاہمت کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کن الفاظ سے ان کو نوازا جاتا ہے پکارا جاتا ہے تو پھر ایک پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر ایسی مسلح تنظیم بلا دی گئی اور ان کی سرپرستی کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے زیادہ اگر کوئی مسلح لوگ کٹھے کر لے گا تو اداروں کو ڈکٹیٹ کرے گا اداروں سے اپنی مرضی کے جو فیصلے لے گا پھر کہاں ہے پاکستان کا آئین کہاں ہے پاکستان کا قانون اور پھر کہتے ہو کہ آؤ الیکشن لڑیں پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا کل جو کچھ اس نے کیا اور جو آج بے نکاب ہوا ہے وہ حادثے کے حوالے سے کیا اس محول میں الیکشن میں جانا وہ سنجیدہ الیکشن میں جانا اس کا بنتا ہے یا پاکستان میں خون ریزی کا پاکستان میں انارکی کا پاکستان میں سیول نا فرمانی کا جو اس کا پرانا منصوبہ ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے جو پچھلے چار سالوں سے بھی کر رہا تھا کیا آج بھی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ خموش رہیں گے کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں تھی دو دن پہلے بھی کہ یہ حادثہ ہوا ہے یہ قتل نہیں ہے کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وزیر آباد میں اصل سازش کیا تھی کیا وزیر آباد میں ایک گولی نے جو بچے دیئے تھے اور پھر ایک مہینے بعد اس گولی نے چار بچے اور دے دیئے جو عمران اسماعیل کی شلوار سے نکلے گولیاں چار کیا یہ انٹیلیجنس ادارے جانتے نہیں ہیں کیا صادق اور مین قرار دینے والا ساکب نصار جب فیصلہ دے رہا تھا جو بھی اسے فیصلہ کروارا تھا کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں تھا کیا ملک کو نواز شیف کی دشمنی میں ملک کو برباد کر دیں گے اور برباد کرنے کے بعد بھی کیا وہ ترازو کے پلڑے برابر ہو گیا نہیں ہوئے اور اگر ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوگے تو مجھے یہ بتائیں کون قوم کو خون ریزی سے آئندہ انتخابات میں آپ کیسے بچا سکتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی آواز سنی بھی جائے میں پرائیم نیسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ میری آواز بھی قوم کی آواز میں شامل ہے کہ ایک پارلیمنی کمیشن بنا کے جو اطراف جرم لوگ کر رہے ہیں وہ جنرنیل ہوں وہ جج ہوں وہ عمران خان ہو ان سب کا کمیشن رپورٹ کرے کچھ سزا دے سکے نہ دے سکے مگر قوم کے سامنے پبلک کی جائیں ان منحوس چہروں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا برباد کیا اور ہمیں روٹی سے بھی تنگ کر دیا ہمیارے کرزیں اتنے بڑھ گئے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید نہ اتار سکیں شکریہ جتنے اداروں میں بیٹھے لوگ امران خان کو سہولت دے رہے ہیں جو سلوک اس سے ہو رہا ہے اس سے آدھا بھی حکومت وقت کے ساتھ سلوک ہو جائے تو جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں جو تباہی بھلے چار سالوں میں ہوئی اور وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ کم ہو سکتی ہے اگر اس سے آدھا سلوک بھی آج کر دیا جائے مجودہ حکومت سے اگر آپ نے پریس کامٹرز کر دیئے جباس حریف صاحب سے حبیل کی ایک پالیمانی کمیشن بنانا چاہیے اور باقی جو آپ نے سالی سکتی درات بتائی اس میں ججو اور جبریلوں کی آپ نے اتراب ہے ججو کا بھی سکت کی اور ان کے اداروں کو اس سلوک میں حرکت میں آنے کے لیے آپ نے پیل کی تو ایک کوئی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ دریکٹ آپ کا کوئی اکھباشیل کا صرف رافتہ نہیں اس کے لیے آپ کو میڈیا کا سارا لے رہے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آپ تو آپ شارٹ کریں نا آپ تو تقریر ہی کر رہے ہیں کوئی بات سوال کر لیں بھائی بات یہ نہیں ہے جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہمارا پریس کا سہارا لے کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو بڑے ادارے ہیں ان اداروں میں بیٹھے لوگ جو تھے جنہوں نے پاکستان کی بربادی میں پورا اپنا حصہ ڈالا پلڑے میں پورا وزن ڈال دیا ان کو اپنے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو اتصاب کرنا چاہیے اپنے ادارے میں جو ان کے بھوڑ رہے ہیں لوگ اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ پارلیمنی کمیشن بننا چاہیے ہم تو آج بھی الیکشن میں گئے ہوئے ہیں اچھا کسی کے ساتھ میاں صاحب آپ نے نظام لگایا ہے کہ یہ کچھ ایسی جنسی ہیں ایسی لوگ ہیں جو میاں نوازلیب کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جب وہ نہیں ٹوٹا کہ بھئی یہ تو کھڑا رہے گا یہاں پہ تو انہوں نے بجھوایا ہے اب تو آج ڈو دس مہنے ہو گئے ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے تو انہیں واپس کیوں نہیں میاں صاحب کو لے کے آ رہے ہیں اٹھ دس مہنے کی جو آپ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار ستارہ تک تو ایک جماعت کی حکومت تھی اور ہم کتنے با اختیار تھے کہ دوہزار پندرہ میں ہم نے سی پیک دیا پاکستان کے لیے ایک اتنا بڑا توفہ نوازلیب نے دیا کہ آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہو سکتی تھی پاکستان خوشحال ہو سکتا تھا مگر اس کے بدلے حکومت میں ہوتے ہوئے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا دو جرنیلوں اور دو ججوں نے ہم اتنے با اختیار تھے تو آئی تو پھر قومی حکومت ہے میاں صاحب یہ بھی بتائیے میاں صاحب یہ بتائیے کہ پہلے نواز شریف جنرل باجوا کا نام دے آج آپ لوگ صرف جنرل فیس کا نام دے تو کیا کوئی مفاہمت ہوئی ہے کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم جنرل باجوا کا نام نہیں لیتے آپ کو یاد ہوگا جس دن بات کی تھی عمران خان ہے کہ اس کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تو ہم نے تو اسی دن کہا تھا کہ اس کا بھی کوٹ مارشل ہونا چاہیے مگر جنرل فیض کا کیوں نہیں کوٹ مارشل ہونا چاہیے ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ساکم نصار اور آصف سعید خوصہ کو کٹیرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جانا چاہیے آج جو ویڈیو آڈیو آ رہی ہیں دو آداروں میں بیٹھے دیگر لوگوں کی ان کا اتصاب کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا پاکستان کے کمزور لوگوں کا صرف اتصاب ہوتا ہے یا طاقتور لوگ جو ہیں آداروں میں بیٹھے ان کی پسند نا پسند پر قومی لیڈرشف کا صرف اتصاب ہو سکتا ہے ان کا کیوں نہیں اتصاب ہو سکتا کون نہیں جانتا کہ دو جرنیل اور دو جج جو ہیں وہ آج کتنے امیر ترین پاکستان کے لوگ ہیں کون نہیں جانتا کہ عمران خان جو ان کا ایک مورا تھا اس مورے کے پاس آج کتنی دولت ہے کون نہیں جانتا کہ آج پنکی پیرنی کے پاس کتنی دولت بڑھ گئی ہے کون نہیں جانتا کہ فراغ ہوگی کتنی مستفید ہوئی ہے ان چار سالوں میں تو یہ انٹیلیجنس ادارے یہ پاکستان کے دیگر طاقتور حلقے کیا یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر انکھیں بند رکھیں گے تو یہ اپنے حلف سے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انعراف کریں گے پاکستان کے لیے حلف اٹھانے والےوں کے لیے بھی لازم ہے پالیسی سازوں کے لیے بھی لازم ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ڈبو دیا گیا ہے پاکستان اس کو نکالنے کے لیے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے یا کر سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں بلکہ ڈبونے والے کو کٹیرے میں لائے جائے یہ پاکستان کی ضرورت ہے میں نے یہ کہتا کہ مجھے چھوڑ دیں فران کو پکڑ لیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس مہنگائی کا اس تباہی کا موجب ہے اس پر اللہ کا عذاب نازلو بگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو جن کے چہروں پہ نکاب ہے جو چہرے نکاب زدہ ہیں وہ بے نکاب نہ ہو اور جن لوگوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کر دی ان کی گردن تو اڑا دیں مگر چہروں سے نکاب نہ اترے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ ہونے بھی نہیں دیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ جس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے ایک پلڑا نیچے کر کے تو یہ مزید نہیں ہو سکتا جس طرح پاکستان کو ڈنڈوں لٹیوں غلیلوں سے مسلح ٹائگر فورس سے چلانے کی ہانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے ہم کسی طور پر داشت نہیں کریں گے بہت شکریہ